فرنڈز پچھلے دو اپیسوڈ سے ہم دھیان لنگ بننے کی کہانی کو کور کر رہے ہیں اور ہم نے اس مندر کے بننے کے بارے میں بہت ساری کہانیاں سنی ہیں جیسے اس مندر کو بننے میں پندرہ ہزار سال لگ گئے اور بہت سارے لوگوں کی اس پروسس میں جان بھی چلی گئی ساتھ ہی سدگرو کے لگ بک چار جنم نکل گئے اس مندر کو بنانے میں تو آج جب یہ مندر پوری طرح سے بن کے تیار ہے تو اس سے پہلے کہ ہم اس جنم کے اس کے میکنگ کی سٹوری جانے اس مندر میں آکے یہاں کا ایکسپیڈینس لے اور اس ایکسپیڈینس کو آپ تک لے کر آئے کہ کتنی سچی اور کتنی سگنیفیکنٹ ہے یہاں کی چیزیں جو کلیم کری جاتی ہیں تو فائنلی ہم اپنے فائنل اپیسوڈ کے لیے پہنچ گئے ایشا یوگا سینٹر جو کی کویمبر ٹور میں ہے اور یہاں کے دھیان لنگ مندر کو ایکسپیڈینس کر کے دو اپیسوڈز میں اس کی جرنی اور ایکسپیڈینسز ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں کہ کتنی سچی ہے یہاں کی کہانی اور کیا یہ مندر اتنا سپیشل ہے جتنا اسے کلیم کیا جاتا ہے اور کیا ورث ہے سیکرو کلومیٹر کا ٹریول کر کے یہاں پر آنا تو ویڈیو کو ان تک ضرور دیکھیں یہاں پہنکہو ک Bizب کو ایکسپیڈین سکی جوز نمشکارم فرنڈز میں سوشان سواگت کرتا ہوں آپ سبھی کا ہماری یوٹیوب چینل ASXLORES میں لگ بھگ آج سے ایک مہنے پہلے ہم نے بہت ایک سپیشل اپیسوڈ پلان کیا ہوا تھا جس میں ہم سدگرو کے تین چار جنموں کی سٹوڑی کور کرنے والے تھے اور ان جگہوں کو ایکسپلور کرنے والے تھے جہاں پہ وہ پورو جنموں میں رہے ہوئے ہیں انہوں نے اپنا سمیہ گزارا ہے اور اپنی سدھیاں پرابت کی ہے اس کے شروعات ہم نے کی تھی 36 گڑ کے رائے گڑ سے اس کے بعد ہم سمبل پور اوڈیشہ گئے پھر ہمارا کڑپا جانے کا پلان تھا لیکن وہ کسی وجہ سے possible نہیں ہو پایا اور اس سیریز میں ہمیں امید نہیں تھی کہ یہ اتنا لمبا بن جائے گا لیکن آپ لوگ کا بہت پیار میرا ہمیں اس اپیسوڈ میں اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ دو اپیسوڈ ہم نے cover کر لیا اور تیسرے اپیسوڈ کے لیے ہم فائنلی آ گئے ہیں سدگرو کے چوتھے جنم یعنی فائنل ان کا جو برت ہے اس کی کہانی لے کر یہاں کے سب سے آئیکونک پلیس ایشہ یوگا سینٹر میں جہاں پہ ہم ابھی آدھی یوگی کے سامنے کھڑے ہیں بہت ساری ایسی جانی انجانی چیزیں ہم نے آپ سے شیئر کری ہے اور بہت ساری سٹوریز ہم آپ سے شیئر کرنے والے ہیں سو سٹے ٹونڈ اور کیپ وچنگ اے ایس ایکسپلوٹس بلوک کی لف سٹوری کا دکھ دنت ہوا اس کے بعد انہوں نے شیویوگی کے روپ میں جنم لیا انہوں نے بہت ساری سدھیاں پرابت کی پھر جھان پرابت کر کے انہوں نے سدگرو شری برمہ کے روپ میں جنم لیا سدگرو شری برمہ کے روپ میں انہوں نے بہت خیانتی پرابت کریا اور ساؤتھ انڈیا میں آج بھی ان کے بہت ساری آشرم دیکھے جا سکتے ہیں لیکن پھر بھی اس جن میں بھی ان کا سپنا پورا نہیں ہو سکا تھا بہت ساری سدھیاں اور بہت ہی زیادہ خیاتی پراؤت کرنے کے بعد سدگرو اس پرند کے ساتھ کہ وہ پھر سے اس دنیا میں واپس آئیں گے اور اپنے گرو کا سپنا پورا کریں گے دھیان لنگ مندر بنانے کا اسی وچن کے ساتھ انہوں نے ویلیاں گری پروت جو آپ دیکھ سکتے ہیں اسے ہمارے چاروں طرف سے گھیرا ہوا ہے ویلیاں گری پروت کی ایک چوٹی پہ جا کر انہوں نے ساتوں چکروں کے ساتھ اپنا دیت یاگ دیا تھا اس کے بعد وہ محسور کے ایک سبرانت واسودیو پریوار میں جگدیش واسودیو کے روپ میں جنم لیتے ہیں جنہیں آج ہم سدگرو کے نام سے جانتے ہیں تو فرنڈز فائنلی محسور کے ڈاکٹر واسودیو کی فیملی میں جگگی واسودیو کا جنم ہوتا ہے جن کا نام جگدیش رکھا جاتا ہے اور پیار سے گھر میں لوگ انہیں جگگی بلاتے ہیں جگگی کے بارے میں لوگ بتاتے ہیں سدگرو خود بھی بتاتے ہیں کہ وہ بچپن سے بہت ہی زیادہ انسرٹین ہوا کرتے تھے یعنی بہت ہی زیادہ انششت تھے لوگ ان کے بارے میں اندازہ نہیں لگا پاتے کہ وہ کس پل کیا کرنے والے ہیں بچپن سے ہی کہہ سکتے ہیں کہ انہیں یہ نہیں پتا تھا کہ در کسے کہتے ہیں ساپوں کے ساتھ کھیلنا انہیں پکڑنا ان کے پیچھے بھاگنا ان کا بچپن سے ہی شوق ہوا کرتا تھا جیسے کہ ہم نے ان کے پچھلے جنموں کی سٹوریز میں دیکھا ہے کہ کیسے ایک سپیرہ آتمی گیان کے لیے آگے بڑھتا ہے اس کے بعد وہ شیوی یوگی بنتے ہیں اور ساپوں سے ان کی گھنشتہ پچھلے کئی جنموں کا فل نظر آتی ہے اس کے علاوہ انہیں ایڈوینچرس سپورٹس میں بائیکنگ میں بہت ہی زیادہ مزہ آتا تھا ہم اگر ان کے کالیج لائف کو اگر دیکھیں ہیں تو ہم بائیں گے کہ وہ ایک بہت ہی پیشنیٹ بائیکر ہوا کرتے تھے اور ان کے فرینڈز انہیں ڈیڈلی جگگی کہا کرتے تھے بچپن میں انہیں ساپ سے اتنا زیادہ لگاؤ تھا کہ کہیں پہ بھی اگر کسی گھر میں ساپ نکل آتا تو وہ آسانی سے جا کے اسے پکڑ کے لے آتے تھے اور اپنے گھر میں ان کی ایک دنیا ہوتی تھی جہاں پہ وہ ساپ مینڈا کین سب کو پکڑ کے ان کے ساتھ کھیلا کرتے تھے جیسے جیسے ان کی عمر بڑھی دھیرے سے انہوں نے اس چیز کے پیسے لینے شروع کر دیئے تو اب جن چیزوں میں انہیں مزہ آتا تھا اب اس چیز کے پیسے بھی ملتے تھے اور لوگ خوشی خوشی سنیک ریسکیو کے لیے انہیں پیسے بھی دیا کرتے تھے تو چھوٹی سی عمر میں ان کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں ہوا کرتی تھی فرینڈز بچپن سے ہی سدگرو کو جوکی مبھرے کاموں میں بہت مزہ آیا کرتا تھا کودہ فاندھی کرنے میں کھیل کود اشل کود کرنے میں وہ سب سے آگے رہتے تھے فیزیکل طور پہ وہ بہت زیادہ مجبوط اور بہت زیادہ سکری ہوا کرتے تھے ایک بار کی بات جب وہ اپنے گاؤں گئے ہوئے تھے اپنے ویکیشنز منانے کے لیے وہاں ایک کنوہ تھا جہاں پہ سارے بچے مل کے اس کنوہ میں کود جاتے تھے اور پھر چڑھ کے پھر واپس آتے تھے جو کی ایک بہت ہی جوکیم بھرا کام ہوا کرتا تھا جب وہ اس کھیل کو کھیل رہے تھے تب ہی ایک دن آچانکہ ایک لگ بک ستر ورشی کوئی ویکتی وہاں میں پہنچے ان کے آنکھوں کے سامنے وہ اس کوئے میں کود گئے اور ان سے پہلے وہ وہاں سے باہر نکل کے آگئے اس چیز کو دیکھ کر جگی کافی زیادہ اتصاہیت ہوئے اور بہت ہی زیادہ وہ اتصک تھے کہ یہ کیسے انہوں نے کر دکھایا جب ان ویکتی سے بات کری تو انہوں نے بتایا کہ یہ سب یوگ کے کارن سمبھو ہو سکتا ہے چونکہ سدگرو بچپن سے ہی فیزیکلی بہت زیادہ ایکٹیو ہوا کرتے تھے تو اس وجہ سے اس چیز میں انہیں اور بہت زیادہ انٹریسٹ آیا اور ان چیزوں کو جاننا چاہتے تھے ایکسپلور کرنا چاہتے تھے ان کے کہنے پر جگی نے یوگ کلاس میں جانا چالو کیا اور ان کے دوارہ بتائی ہوئی کچھ بیسک جو ٹریننگ تھی وہ انہوں نے کرنیشٹ شروع کری جن ستر ورشی ویکتی کی بات ہم کر رہے ہیں ان کا نام راگویندر راو ہوا کرتا تھا جنہیں لوگ ملادی حلی سوامی کے نام سے جانتے تھے جو کی ایک بہت ہی بڑے اپنے سمیہ میں یوگ کے شکشک ہوا کرتے تھے اور اس کے ساتھ ہی وہ بہت ہی فیمس اور بہت ہی خیاتی پرابت آئیر ویدیک ڈاکٹر بھی ہوا کرتے تھے جن کی آس پاس کے کئی گاؤں میں بہت زیادہ خیاتی تھی تو ان کے سانید میں رہ کر سدگرو نے لگ بگ نو سال کی عمر میں یوگ سادنا شروع کری اور بتاتے ہیں کہ یہ سادنا کئی سالوں تک دیرنتر بینا کسی گیپ کے چلتی رہی جب ہم کہتے ہیں کہ سدگرو بچپن سے ہی بہت زیادہ جوکی بھرا کام کرتے تھے تو اس میں ہمیں دو کس سے ضرور یاد آتے ہیں ایک بار کی بات ہے جب وہ سامپ کو پکڑنے کے لیے اکثر کسی پہاڑی پر چلے جایا کرتے تھے تو انہیں لگ بگ اندازہ ہوتا تھا کہ کہاں پہ انہیں سامپ مل سکتا ہے ایک بار انہوں نے کسی پتھر کے نیچے ہاتھ ڈالا تو ان کی امید کے وپرید انہیں ایک ساتھ دو سامپ مل گئے اور ایک نے انہیں کاٹ لیا وہ کنگ کوبرا سامپ ہوا کرتا تھا کوبرا کے کاٹنے کے بعد انہیں کچھ سمجھ بھی نہیں آیا وہ طورت اپنی سیکل اٹھا کر گاؤں کی طرف جو سب سے پہلا گھر انہیں نظر آیا وہ اس گھر کے اندر چلے گیا صدگرو نے کہیں سنا تھا کہ کوبرا کے کاٹنے پر اگر کالی چائے پی جائے تو کوبرا کے زہر کے اثر کو کافی حد تک کم کیا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے ان کے ساتھ جو بھی گھٹنا ہوئی تھی وہ وہاں کی ایک مہیلہ کو بتایا اور انہوں نے ان سے کالی چائے بنانے کے لئے کہا اس کے بعد وہ پانچ چھے گلاس چائے یوں ہی فٹا فٹ پی گئے اور اس کے بعد شام کو گھر پہنچے اور گھر میں بینا کسی کو کچھ بتایا ہوئے وہ اپنے بستر میں سونے کے لئے چلے گئے ان کی جب صبح نیند کھولی تو جو اس چائے کا اثر تھا وہ کارگر ثابت ہوا جو انہوں نے ٹرائی کیا تھا وہ بلکل بھی کارگر تھا اور انہیں کچھ نہیں ہوا تھا تو اس طرح سے انہوں نے ایک پہلا جوکی بھرا کام کیا اس کے ساتھ ہی ایک بار کی بات ہے جب وہ سکول میں پڑھا کرتے تھے تو ان کے کلاس میں ایک سچریتہ نام کی لڑکی ہوا کرتی تھی دشہرے کی چھٹی کے بعد وہ سکول نہیں آئی اس کے نہیں آنے پر سدگرو اور ان کے فرینڈز ان کی پروکسی لگا کے ان کی اٹیننس لگا دیا کرتے تھے لگ بک 20 دن کے بعد یہ پتا چلا کہ اس لڑکی کی موت ہو گئی ہے سدگرو کافی زیادہ اتسک ہو گئی ہے جاننے کے لیے کہ وہ لڑکی آخر گئی کہاں ہوگی اگر وہ دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی ہے تو ایسی کون سی جگہ ہے جہاں وہ گئی ہوگی یا مرنے کے بعد لوگ کہاں جاتے ہیں یہ ان کے مند میں بہت زیادہ اتسکتا تھی سدگرو یہ بھی بتاتے ہیں کہ اس لڑکی سے ان کا کوئی کنیکشن نہیں تھا نہ ہی کبھی ان کی ایسی کوئی بات چیت ہوتی تھی نہ ہی ان میں کوئی بھاوناتمک جڑا ہو تھا پھر بھی وہ یہ چیز جاننے کے لیے بہت زیادہ اتسکت تھے اس کے بعد اس چیز کا پتہ لگانے کے لیے کہ آخر مرنے پر ہوتا کیا ہے وہ اپنے پیتا جی کے کلینک سے انہوں نے کچھ دوائیاں لائی اور لگ بھگ ان کی باہون گولیاں ایک ساتھ کھا گیا اس کے بعد وہ اپنے بستر پر لیٹ کر یہ انتظار کرنے لگے یہ دیکھنے لگے کہ آخر ہوتا کیا ہے اس کے بعد اس کے بعد ان کی آنکھیں دھیرے دھیرے بھاری ہونے لگ گئی اور جب تین چار دن کے بعد انہیں ہوش آیا تو ان کے گھر کے لوگ ان کے آس پاس کے لوگ کافی زیادہ گھبرائے ہوئے تھے اور وہ فائنلی واپس آ چکے تھے انہیں کچھ نہیں ہوا تھا ان کا علاج پورا ہو چکا تھا گھر والوں نے پوچھا تو انہوں نے گھر والوں سے جھوٹ کہہ دیا کہ انہوں نے گلتی سے ناک فنی کا پودا کھا لیا تھا جس کی وجہ سے ان کی ایسی حالت ہو گئی تھی تو یہ دو قصے ہیں جو کہ یہ بلکل بھی انیوزول سے ہیں اور ہم سمجھ سکتے ہیں کہ کس حد تک ان کے اندر کیوریوسٹی رہی ہوگی کہ وہ اپنی جان کو جوکے میں ڈال کر ان ساری چیزوں کو ایکسپیرینس کرنا چاہتے تھے سدگرو اپنے جیون کو بچپن سے ہی پوری طرح سے جینا چاہتے تھے وہ کسی بندھر میں رہنا بلکل بھی پسند نہیں کرتے تھے اس وجہ سے ان کا بہت سارا سمیہ کلاس کے اندر نہیں بلکہ کلاس کے باہر بیتا کرتا تھا ان کی جو جواب دینے کی عادت تھی اور سٹیٹ فوروڈ ہو کے جو کچھ بھی کہہ دیتے تھے اس کی وجہ سے بہت سارے لوگ انہیں پسند نہیں کرتے تھے بہت سارے ٹیچرز انہیں کلاس سے باہر نکال دیا کرتے تھے کلاس سے باہر نکل کر سکول کے باہر جو ایک پیڈ ہوا کرتا تھا وہاں پہ ان کا بہت سارا ٹائم کٹتا تھا سدگرو یہ بھی بتاتے ہیں کہ انہیں ٹائم کا بلکل پتا نہیں چلتا تھا جب ان کے فرینڈز ان کے سکول والے دوست وہاں سے گزرتے تھے تب انہیں پتہ چلتا تھا کہ سکول کی شٹی ہو گئی اس کے بعد ان کے ساتھ گھر چلے جائے کرتے تھے تو اس طرح سے سکول میں کلاس کے اندر کم اور کلاس کے باہر ان کا سمائے زیادہ بھی تھا فرینڈز سدگرو بات میں یہ بھی بتاتے ہیں کہ سچریتہ جو ان کی کلاس میں ٹھوہ کرتی تھی ان کے یوگا کلاس شروع کرنے کے بعد جب ایشا فاؤنڈیشن سٹارٹ ہوا تو وہ لڑکی پھر سے ان کی ششیا بن کے یوگ کلاس اٹینڈ کرنے کے لیے آئے سدگرو نے انہیں پہچان لیا لیکن سچریتہ انہیں شاید نہیں پہچانتی تھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ابھی ہم آدھی یوگی کا جو آئیکونک سٹیچیو ہے اس کے پیچھے بیٹھے ہوئے اور اور ایشا یوگا سینٹر کویمبر ٹور سے ہم آگے کی سٹوریز کور کر رہے ہیں اور سدگرو کے جیون کے بارے میں آپ کو بتا رہے ہیں ساتھ ہی سکول کے دنوں میں جب وہ تھوڑے سے بڑے ہو گئے تھے تب سدگرو بتاتے ہیں کی کیسے وہ گھر میں ایک چٹھی چھوڑ کر اور کچھ کھانے پینے کا سمان انڈے بریڈ وغیرہ لے کے کسی جنگل میں چلے جاتے تھے وہ واپس آ جاتے تھے تو ہم سمان سکتے ہیں کی زندگی کو پرکریتی کو ایکسپلور کرنے میں انہیں کتنا مزہ آتا رہا ہوگا سدگرو جب اپنے کالج کے دنوں کی بات کرتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے پاس ایک یزدی موٹر بائیک ہوا کرتی تھی اور دوستوں کا گروپ ہوا کرتا تھا جن کے پاس موٹر سائیکل ہوا کرتی تھی اور وہ ان کے ساتھ آس پاس سارے ایریوں کو پوری طرح سے ایکسپلور کرنے میں بھیڑ جاتے تھے خوب گھوما کرتے تھے انہیں کوئی بھی چیز باندھ کے نہیں رکھ سکتی تھی گھر والے جب انہیں اپنے کریئر کے بارے میں اور آگے بھویشی کے بارے میں کچھ پوچھتے تو جگی کا جواب ہوتا کہ گھومنے فیرنے کے لیے جتنے پیسے چاہیے وہ میں کما سکتا ہوں اس کے لیے کسی ڈگری کی ضرورت نہیں ہے زندگی کو جینے کے لیے کسی بھی ڈگری یا کسی سرٹیفیکٹ کی ضرورت نہیں پڑتی تو اس طرح سے ان کے جواب سے حالانکہ ان کے گھر والے کھینز ضرور جاتے تھے لیکن بچپن سے ان کے عادت کے بارے میں گھر والوں کو پتا تھا تو اس وجہ سے وہ انہیں آگے اور کچھ بھی نہیں کہتے بس چپ ہو کے انہیں سنتے رہتے تھے اس کے بعد گھر والوں کے پریشر سے اور رشتے داروں کے کہنے سے انہوں نے اور جگی نے اپنے خود کے میند سے پورے پولٹری فارم تیار کری اور پولٹری فارم کا بزنس انہوں نے شروع کیا اس کے ساتھ ہی کیونکہ پولٹری فارم شہر سے کافی دور ہوا کرتی تھی کے علاوہ صدگرو وہاں پہ اکھلے رہا کرتے تھے کیونکہ وہاں پہ انہیں ڈسٹرپ کرنے والا کوئی نہیں ہوا کرتا تھا اس وجہ سے اب ان کا وہاں دھیان کرنا وہاں کتابیں پڑھنا اپنی قویٹ آئے لکھنا اور انہیں جو سب سے پریئے تھا سامپوں کے ساتھ رہنا ان کے ساتھ کھیلنا وہ بہت بڑی آسانی سے کر پاتے تھے صدگرو بتاتے ہیں کہ وہاں پولٹری فارم میں ان کے پاس ایک روم ہوا کرتی تھی جہاں پہ وہ رات کو سویا کرتے تھے ایک ٹائم میں ان کے پاس لگ بھک دو درجن سے زیادہ سامپ ہوا کرتے تھے جن میں بہت سے کنگ کوبرا اور کچھ سنائپر سامپ وہاں پہ تھے جب صدگرو وہاں سویا کرتے تھے تو وہ بتاتے ہیں کہ ان کے بستر کے نیچے ان کے بستر کے اندر کہیں پہ بھی کوئی بھی سامپ نکل آتا تھا جس کا انہیں کیول اندازہ ہو سکتا تھا لیکن وہ بھی نہیں جانتے تھے کہ کون سا سامپ کہاں پہ ہے وہ جب بھی سو کے اٹھتے تو کوئی سامپ ان کے چادر کے اندر کوئی ان کے سرہانے میں کہیں پہ بھی وہ گھومتے ہوئے پاتے تو فرنڈ صدگرو جس سجکتہ اور سترکتہ کی بات کرتے ہیں ہم کہہ سکتے ہیں اس کی پریکٹس انہوں نے اپنے پولٹری فارم میں اس کمرے میں کری تھی جہاں پہ وہ سامپوں کے ساتھ سویا کرتے تھے ایک درجن سے زیادہ سامپوں کے ساتھ انہوں نے اپنا بہت سارا سمہ بتایا دیرے سے انہوں نے اپنا بزنس اور بڑھایا اور انہوں نے ایٹ بنانے کی شروعات کری ایٹ فیکٹری ڈالی اس کے بعد دھیرے سے وہ کنسٹرکشن کے بزنس میں آیا اور دیکھتے ہی دیکھتے محسور کے کچھ سالوں میں سب سے بڑے کانٹریکٹر بن گیا اس طرح سے ان کا جیون بہت اچھے سے چل رہا تھا پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی وہ جس بھی چیز میں ہاتھ ڈالتے تھے جس بھی بزنس کو ایک وقت آیا جب وہ چامونڈا ہیلز پر اپنی بائکس میں جایا کرتے تھے وہاں پہ کچھ سمیہ بیتایا کرتے تھے ایک بار ان کی کوئی بزنس پیٹنگ ہونی تھی اس بزنس پیٹنگ کو سٹارٹ ہونے میں لگ بگ ایک گھنٹے کا وقت باقی تھا ایک گھنٹے کے لیے وہ چامونڈی ہیلز پر گیا وہاں پہ انہیں لگا کہ وہ لگ بگ پانچ سے دس منٹ کیلئے بیٹھے ہیں لیکن چار سے پانچ گھنٹا بیت چکے تھے جب وہ خوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ان کی جو شرٹ ہے وہ پوری طرح سے بھیگی ہوئی ہے سدگرو یہ بھی بتاتے ہیں کہ عام طور پر وہ رونے والے انسان بلکل بھی نہیں تھے لگ بگ آٹھ سال کی عمر میں وہ آخری بار روئے تھے اس کے بعد کبھی ایسا موقع نہیں آیا یا انہوں نے ڈیسائٹ کیا تھا کہ اب کے بار وہ زندگی میں کبھی نہیں رہیں گے لیکن آج ایک ایسا وقت آیا جب وہ اپنے ریالائزیشن کے سٹیج پہ پہنچے اپنے آتنگیان کے سٹیج پہ پہنچے وہ پوری طرح سے بھیگ چکے تھے آنسوں سے اور جب وہ اٹھے تو وہ بہت ہی ایک الگ انسان کے روپ میں واپس آئے تھے اس کے بعد ایسا نہیں تھا کہ وہ انبھا انہیں بار بار ہونے لگا اس کے ایک ہفتے کے بعد جب وہ گھر پہ تھے تب وہ بتاتے ہیں کہ لگ بھگ دس منٹ کے لیے انہیں ایسا لگا کہ ان کا سر فٹا جا رہا ہے اور وہ بلکل اٹھنے میں سکشم نہیں ہے لیکن جب وہ ہوش میں آیا تو گھر والے بتاتے ہیں کہ لگ بھگ سات گھنٹے بیچ چکے تھے اور ویسا ہی گہن انبھاؤ انہیں اس وقت بھی ہوا تھا اس کے بعد لگ بھگ ایک مہینے کے آس پاس کی بات ہے جب انہیں لگا کہ وہ کچھ منٹوں کے لیے ہی کہیں پہ بیٹھے ہوئے تھے لیکن جب انہیں ہوش میں آیا تو لگ بھگ تیرہ دین بیچ چکے تھے جب وہ اپنے ہوش میں آئے تو انہوں نے دیکھا کہ انہیں چاروں طرف سے لوگ گھیرے ہوئے ہیں اور پھول مالائے ہیں ان کو پہنائے ہوئے ہیں اور لوگ ترہ ترہ کی باتیں کر رہے ہیں کہ ان کے بزنس کا کیا ہو گیا بہت سارے لوگ ان سے اپنے بھویشے کے بارے میں پوچھنے لگے انہیں یہ تو معلوم ہو گیا تھا کہ یہ کوئی بہت بڑے یوگی ہیں جو یہاں پہ اتنے دنوں تک بیٹھے ہوئے ہیں اب سدگروں کو آتپ گیان آنا شروع ہو چکا تھا لیکن ایسی بات نہیں تھی کہ ایک دن وہ بیٹھے اور اچانک ساری چیزیں ہو گئی دھیرے دھیرے ان کے اندر چیزیں آ رہی تھی فرنس آتپ گیان کی پہلی جھلک ملنے کے چھے ہفتے کے بعد سدگروں نے اپنے بزنس سے دوری بنا لی اور بزنس کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دیا تو فرنس سدگروں کو دھیرے سے ریالائز ہوا کہ ان کا جیون کسی بڑے کام کے لیے ہے ان کا جن کا موٹیو کیا ہے وہ انہیں بعد میں پتا چلا اس کے بعد وہ اپنے دھیان لنگ بنانے کی پرکریہ میں آگے بڑھتے گئے اور دھیرے دھیرے انہوں نے اپنے پورانے ساتھیا کو اکٹھا کرنا چالو کیا اس کے لیے جو سب سے اپروپریٹ چیز ہو سکتی تھی وہ تھی جس میں سدگروں کو مہارت حاصل ہو کیونکہ سدگروں لگ بھگ 9 سال کی عمر سے یوگا بھیاس کرنے لگے تھے تو یہ یوگ ایک ایسی چیز تھی جو وہ بہت اچھے سے ایک ایکسپرٹ کی طرح کرا سکتے تھے اس کے لیے انہوں نے لوگوں کو اکٹھا کرنا چالو کیا پہلے بیچ کو بننے میں لگ بھگ ایک سال کا وقت لگا لیکن جیسے ہی پہلا بیچ ختم ہوا اس کے بعد باہ word of mouth ان کی اتنی خیاتی بڑی کہ انہیں کبھی پیچھے مڑ کے دیکھنے کی ضرورت نہیں پڑی صدگرو دکشن بھارت میں ویبھن یوگی کائرکرم کے مادیم سے ان لوگوں کی تلاش میں تھے جو دھیان لنگ کے پرکریہ کو آگے بڑھانے میں ان کے ساتھ ہو سکتے ہیں جب صدگرو کویمبرٹور پہنچے تب انہیں یہ محسوس ہوا کہ انہیں جن لوگوں کی تلاش ہے وہ شاید یہیں ملنے والے ہیں یوگ کا اپنی زندگی ان کے بینا انہیں سوچنا چنوٹی بھرا اور شاید اسمبھاؤ سا لگنے لگا تھا انہیں لگنے لگا تھا کہ صدگرو ایک جگہ بند کے رہنے والے لوگوں میں سے نہیں آئے اور ایک نہ ایک دن وہ انہیں چھوڑ کر شاید کہیں اور چلے جائیں جائیں وہ چاہتے تھے کہ صدگرو ہمیشہ ان کے ساتھ میں رہے جس کے لیے اب شیشیوں نے صدگرو کو سججسٹ کیا کی کیوں نہ ہمیں ایک ارگنائزیشن ایک سنسطہ بنا لینی چاہیے جس کے لیے صدگرو شروع میں منع کرتے رہے ساتھ ہی دھیان لنگ بنانے کے لیے اس ستھان کی تلاش جاری تھی اب چونکہ دھیان لنگ بنانے کی پرکریہ کو آگے بڑھانا تھا اور کچھ آدھکار اپ چار تائیں بھی انہیں پوری کرنی تھی جس کے لیے اب ایک سنسطہ کی ضرورت سدگرو کو محسوس ہونے لگی اس کے بعد انہوں نے فیصلہ کیا کہ انہیں ایک سنسطہ بنانے پڑی ایک ستھان دیکھنے کے لیے انہیں سجس کیا اور اسے دیکھنے کی تلاش میں سدگرو جیسے کویمبٹور سے آگے آئے تب ویلیانگیری کی ساتوی پہاڑی کو دیکھ اچانک وہ رکھ گئے اور اسے دیکھ دیکھ کر انہوں سے آسو نکلنے لگے اور اسی پل سدگرو نے دیکھتے ہی اس ثان کو خرید کا فیصلہ کی اس کے 11 دن کے ویتر وہاں کی 13 اکڑ زمین اب ایشہ فاؤنڈیشن کے نام ریجسٹر ہو چکی تھی کویمبٹور سے دور ویلیانگیری پروت کی تلہٹی پر پنڈی نامک ستھان پر یہ 13 اکڑ زمین ایشہ تیار کیا گیا تی سمہ میں کار اکر شروع ہونے کے ایک دن پہلے وہاں پہ اتنی زیادہ بارش ہوئی کہ لوگوں کا آنا مشکل تھا ستگرو کی کار بھ بارڈ میں پھنس گئی تھی لیکن ستگرو شروع سے اتنے جیوٹ تھے کہ انہوں نے کسی بھی تی پروگرام کو کبھی بھی مس نہیں کیا ستگرو اپنی کار چھوڑ کر پیدل ہی آشرم کی لئے نکل پڑے دوسرے دن جب کار شروع ہوا تو پچاس کے پچاس لوگوں نے وہاں پہ اپنا نام رجسٹر کر آیا اور ستگرو کی بھوش وان کی انسار کار اکرم کے اندھ تک 48 لوگ وہاں بنے رہے اس کے بعد کار کار اکرم کی شروع ہوئی اور ویبھین پرکار کی کڑی سادھنا سے لوگوں کو گزر نا تھا جس میں شاریر اور مانسی کروپ سے لوگ اور زیادہ سکشم ہو سکیں اس کار لوگوں کے انبھاؤ اور زیادہ گہرے ہوتے گئے انہوں نے ایسی ایسی چیزیں انبھاؤ کری جو کی کسی فینٹسی مووی سے کم نہیں لگتی جیسے بہت سارے ایسے انٹیٹیز کا انہیں دکھائی دینا بہت سارے آواز سنائی دینا جنہیں عام لوگ نہ دیکھ سکتے پروسس کے لیے 48 میں سے کیول 24 لوگ ٹریننگ پروگرام میں جانے والے تھے اور 24 لوگوں میں سنگ کو پران پتیشتہ کے لیے چودہ لوگوں کی آوش یکتہ تھی جس میں سات پرش اور سات بہلائیں شامل ہونی تھی 90 دنوں کے ہولنیس کیر اکرم کے پیچھے یہی بہت کوشش وں کے باوزود ایسے 14 لوگ تیار نہیں کیے جا سکے جو ایسی عوستہ میں رہ سکتے ہوں جہاں اپنے شریر سے ان کا سمبند کم سے کم رہ جائے پھر بھی وہ اتنے ستھر ہوں کہ وہاں بیٹھ کر ان کاموں کو کر سکے جن کی ضرورت ہے ایسے 14 لوگوں کو تیار کرنا کوئی آسان کام نہیں تھا جو شریر من اور بھاناؤ کے ستھر پر ایک ہو جائے اور کسی بھی کام کے لیے پریابت روپ سے تیار ہوں سدگرو نے اس کے لیے ایک ورش سے تھوڑے زیادہ سمیہ تک کی کوشش کی انہوں نے اپنے نہیں بچا تھا اس لیے ایک کڑا کتم اٹھانے کا فیصلہ کی بس تین لوگوں کے ساتھ آگے بڑھنے کا فیصلہ کی اس پرکریا میں زیادہ خطرہ تھا لیکن دو لوگوں کو کابو میں رکھنا چودر لوگوں کو پوری طرح کی ارجائیں سماہیت تھی فرنس جیسا کہ ہمیں پتہ ہے کہ اس جن میں جن سے بھی کام لینا تھا ان کی بھومکائیں پورو جن میں نردھاریت کر دی گئی تھی اس لیے ہم کہہ سکتے کہ ان کے کارگر نہ ہونے کوئی آشنکہ ہی نہیں تھی سادنا کے بیچ بھارتی اککہ پہلے سادگورو شری بھرمہ نے اپنی ارجہ کا ایک وشیش آیام اپنے شیش ویبھوٹی کے چندر ناڑی جو کی بھائی ناسکہ ہوتی ہے وہاں ستھاپیت کر دیا تھا اس کی وجہ سے جب اگلے جن میں وہ بھارتی اککہ کے روپ میں پیدا ہوئے تب بھارتی اککہ دو پنگلہ ناڑیوں کے ساتھ پیدا ہوئی اس بجے سے وہ ایک پرش کی بھومی کا نبھانے کے لیے سکشم تھی اب یہ پرکریا ان دونوں کے تک چلتی تھی جس میں انہیں بینہ ہیلے ڈولے ستھر روپ سے انہیں وہاں پر بیٹھے رہنا ہوتا تھا سدگرو بتاتے ہیں ضروری سادنہ کے بینہ بھلے ہی ان میں سے کسی نے بھی اپنے جیوان کے کسی پہلو کو ڈسکس نہ کیا ہو لیکن اس پرکریا میں بیٹھنے کے بات آج سے دس سال پہلے کسی کے جیوان میں کون سی گھٹنا گھٹی تھی یہ بھی پتا چل جاتا تھا اور اگر کسی کو شریر میں کہیں تکلیف ہوتی تو وہ تینوں کو محسوس ہوتی تینوں اس طرح سے انوال ہو چکے تھے اس پرکریا میں کون سی میموری کون سی آگ داست کس کی ہے اب یہ دیفرنشییٹ کر پانا کافی زیادہ مشکل ہو گیا تھا فرنڈز ابھی تک جو بھی پریشانیا آئیں ان سب چیزوں کے لیے سدگرو پہلے سے ہی پریپیر تھے اور ساری چیزیں ایکسپیکٹیڈ تھی چودہ لوگوں کے نام ملنے پر بھی یہ پرکریا آسانی سے آگے بڑھ رہی تھی لیکن ایسا کیسے possible تھا کہ اتنا مہان اور اتنا بڑا لکش جو کی صدیوں اور جنموں سے ادھورہ تھا وہ اتنی آسانی سے پورا ہو جائے بر اب جو آنے والا تھا اس کے لیے سدگرو نے بھی نہیں سوچا تھا ان کی وائف ویجی اممہ جو کی اس پرکریا کے تین مکھی ستمب میں سے ایک تھی انہوں نے اچانک مہا ساماج مانسی سبھی طرح کی سمسی ایک ساتھ ان پر ٹوٹ پڑی تو فرنس پران پرتیشتہ کے ایک مکھی ستمب کے چلے جانے کے بعد کیا کوئی ان کی جگہ لے پائیا اور پرکریا کیا اس طرح سے آگے بڑھ سکی جیسے اسے بڑھنا چاہیے تھا ساتھ ہی اب ناممکن سی لگنے والی یہ پرکریا اور کتنی زیادہ اسمبھ ہوتی دکھی کس طرح سے ان چنوٹیوں کا سامنا کرنا پڑا کیا دھیان لنگ اتنا پرباوش آلی بن پایا جیسا اسے بننا تھا یا کوئی کمی رہ گئی ان ساری باتوں کو ہم جانیں گے ہمارے آنے والے لاسٹ اور فائنل اپیسوڈ میں اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیئر اور سبسکرائب آر چینل سٹے ٹون اور کیپ وچنگ اے ایز ایکس پلوٹس ملتے ہیں بہت جلد تب تک کے لیے جائے شیف شمبو